السلام علیکم ورحمت اللہ میرے نام ڈاکٹر طلحہ ہے میں نیورولوجسٹ ہوں اور پاکستان میں پریکٹس کرتا ہوں بہت سی دفعہ لوگوں کے لیے یہ فیصلہ کرنا نہایت مشکل ہوتا ہے کہ کسی پرٹیکلر علامت کے لیے صحیح ڈاکٹر کونسا ہے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کن کن علامات کے لیے نیورولوجسٹ ڈاکٹر مناسب ہے کیونکہ یہ میری سپیشلٹی ہے تو یہ چیز میرے دل کے بہت قریب ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میری ایکسپیرینس کی وجہ سے اور لوگ اس چیز پر گائیڈ ہوں اور صحیح ڈاکٹر کا چناؤ کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا میرے خیال میں صحیح دوا کا مطبع صحیح دوا تب ہی مل سکے گی صحیح علاج صحیح سرجری تب ہی ہو سکے گی آپ جب صحیح ڈاکٹر کے پاس پہنچیں گے کیونکہ آج کل کی جو میڈیسن ہے ڈاکٹری ہے وہ بالکل کمپارٹمنٹلائزڈ ہے یعنی ہر ایک سپیشلسٹ اپنے پرٹیکلر طریقے سے مریض کو دیکھتا ہے سرجن سرجن کی طرح دیکھتا ہے میڈیکل سپیشلسٹ میڈیکل سپیشلسٹ کی طرح دیکھتا ہے جو تھیرپسٹ ہے فیزیو تھیرپسٹ وہ اپنی طرح دیکھتا ہے جو نیرولوجسٹ ہے وہ اپنی طرح دیکھتا ہے تو اگر آپ انفورچنٹلی غلط ڈاکٹر کے کلینک میں پہنچ جاتے ہیں تو یہ بالکل ممکن ہے کہ وہ اس پرابلم کو کمپلیٹلی مس ہی کر دے اور اگر اس کے پاس خاص طور پر ٹائم نہیں ہے اور وہ رش کرتا ہے جلدی جلدی آپ کو دیکھ کے فارغ کر دیتا ہے تو بہت ممکن ہے کہ جس وجہ سے آپ گئے تھے اس کا بالکل بھی علاج نہ ہو سکے کیونکہ ہمارے ملک میں ایک پروپر ہیلٹ کیر سسٹم موجود نہیں ہے یعنی جس طرح دوسرے ممالک میں عام طور پر لوگ سب سے پہلے جی پی کے پاس یا جنرل پریکٹیشنر کے پاس جاتے ہیں اور وہ پھر ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ ان کو کس سپیشلیسٹ کے پاس جانا ہے یہاں پہ یہ سسٹم کیونکہ لیکنگ ہے لوگوں کو خود سے فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ وہ کس ڈاکٹر کے پاس جائیں تو یہ گائیڈنس انشاءاللہ آپ کے لیے بہت یوسفل ہو سکتی ہے نیورولوجسٹ عموماً ایک ہائیلی سپیشلائز ڈاکٹر ہوتا ہے جس نے ایم بی بی ایس کرنے کے بعد خیال ہے کہ آپ ان چھ سالوں کے بعد بھی نیورولوجسٹ پوری طرح نہیں بنتے ہیں آپ کو فردر کم از کم پانچ سال اکیلے یعنی انڈیپینڈنٹ پریکٹس کرنی پڑتی ہے اور آپ پھر کہیں جا کے نیورولوجسٹ بنتے ہیں تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ایف ای سی کرنے کے بعد پانچ سال ایم بی بی ایس پھر اس کے بعد پانچ سال سپیشلائزیشن دس سال اور پھر پانچ سال اور پریکٹس کے تو پندرہ سال ایف ای سی کے بعد کہیں جا کے ایک ڈاکٹر جو ہے وہ پراپر نیورولوجسٹ بنتے ہیں تو یہ ایک بہت ہی ہائیلی ٹرینڈ انڈیویجول ہوتا ہے اور پھر یہاں پہنچ کے وہ اس چیز کے ماہر ہوتے ہیں کہ جو علامات میں ابھی آپ کو بتانے لگاؤں وہ اس چیز کو اچھے سے سمجھ سکیں اس کے مطابق معینہ کر سکیں جو ضروری انویسٹیگیشنز ہیں وہ کرا سکیں اور پھر آپ کو مناسب طریقہ عراج تجویز کر سکیں ہم سر سے شروع کرتے ہیں جو سب سے کامن پرابلم نیورولوجسٹ اپنے کلینک میں دیکھتے ہیں وہ سردرد ہے اور سردرد بہت ہی کامن پرابلم ہے جو دنیا بھر میں لوگوں کو ہوتی ہے ان فیکٹ پوری دنیا کے اندر کسی بھی دفتر سے یا سکول کالج سے چھٹی ہونے کی جو سب سے بڑی وجہ لوگوں کی ایک ہے وہ سردرد ہیں جو بار بار لوگوں میں آتے ہیں تو سردرد کا جو ماہر ہے وہ نیورولوجسٹ ڈاکٹر ہوتا ہے ایک تو سردرد ہوتے ہیں جو ہر ایک کو کبھی نہ کبھی ہوتے ہیں تھکاوٹ سے، سٹریس کی وجہ سے، نیند پورے نہ ہونے کی وجہ سے لیکن عموماً وہ سردرد جس کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت پر جائے جو کئی دنوں سے ہو یا شدید ترین ہو ان کے ماہر عموماً نیورولوجسٹ ڈاکٹر ہوتے ہیں اس کے بعد چکر آنا جو کہ ایک اور کومن علامت ہے اس کا بھی ماہر ڈاکٹر نیورولوجسٹ ہوتا ہے نیورولوجسٹ کے پاس یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ یہ ڈیفرنشیئٹ کر سکے کہ نمبر ون یہ چکر خطرناک وجہ سے تو نہیں ہے اور دوسری چیز یہ کہ وہ یہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ وہ چکر آیا آپ کے کان سے ریلیٹڈ ہیں آپ کے برین سے ریلیٹڈ ہیں یا پھر سائیکولوجیکل سٹیٹ سے ریلیٹڈ ہیں اور یہ تینوں وجوہات چکر کی وجہ بن سکتی ہیں چکروں کے بعد یاداشت کی پرابلمز جو کہ ونس اگین ایک کومن پرابلم ہو جاتی ہے بڑی ایج میں جا کے اور جس میں یہ شک بنتا ہے کہ شاید یہ ڈیمنشیا یا نسیان کی بیماری نہ ہو خاص طور پر اگر یاداشت لمبے عرصے سے خراب ہو رہی ہے اور خراب سے خرابتر ہوتی جا رہی ہے تو اس پرابلم کے جو ماہر ہوتے ہیں وہ بھی نیورولوجسٹ ڈاکٹر ہوتے ہیں بہت سی دفعہ پیشنٹس میں ایسی پرابلمز آتی ہیں جیسے کہ ڈپریشن یا انگزائیٹی اس چیز کے ماہر نیورولوجسٹ تو میں نہیں کہتا ہوتے ہیں کیونکہ وہ سائیکیٹریسٹ کی ڈومین میں زیادہ آتے ہیں لیکن بہت سی دفعہ نیورولوجسٹ کے کلینک میں ایسی علامات کے ساتھ لوگ آتے ہیں جو کہ فائنلی یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ ڈپریشن یا انگزائیٹی سے ہیں یعنی کہ سر میں ایسا فیل ہونا کہ جیسے کوئی ہنڈیا پک رہی ہے یا کوئی چیز رینگ رہی ہے یا سر میں بہت پریشر ہے یا سر پہ دباؤ ہے تو ونس اگین ان علامات کو ورک تھرو کرنے میں انویسٹیگیٹ کرنے میں اور کبھی کبھی ٹریٹ کرنے میں بھی جو آپ کے نیورولوجسٹ ڈاکٹر ہیں وہ ماہر ہوتے ہیں اس کے بعد سری کے ایریا میں آنکھیں بھی آتی ہیں اگر کسی کی نظر ایک سائٹ سے چلی گئی ہے یا ایک آنکھ میں روشنی غائب ہو گئی ہے یا آنکھ کی موومنٹس میں فرق آ گیا ہے یعنی ایک آنکھ ایک طرف دوسری آنکھ دوسری طرف یعنی ڈبل ڈبل نظر آنا شروع ہو گیا ہے یا ایک آنکھ اوپر اور ایک آنکھ نیچے اس کی جو علامات ہیں اس کو چیک کرنے کے ماہر بھی نیورولوجسٹ ڈاکٹر ہوتے ہیں اس کے بعد سمات کے ماہر نیورولوجسٹ ڈاکٹر عام طور پر نہیں ہوتے ہیں وہ ای این ٹی کی فیلڈ کے اندر آتے ہیں وہ زیادہ بہتر سپیشلسٹ ہوتا ہے سننے کی پرابلمز کو انڈرسٹانڈ کرنے کے لیے پھر بولنے میں اگر کسی کو دکت ہو رہی ہو لکنت آ رہی ہو یا کسی کے ورڈز صحیح سے نکلنا بند ہو گئے ہو تو اس پرابلم کے ماہر بھی نیورولوجسٹ ڈاکٹر ہوتے ہیں خاص طور پر اگر وہ سڈنلی اچانک سے کسی کو بولنے میں دکت آئی ہو تو اس کے ماہر بھی نیورولوجسٹ ڈاکٹر ہوتے ہیں بہت سی طرف اچانک سے جو نیورو کی علامات شروع ہوتی ہیں وہ فالج کا خطرہ اپنے ساتھ لے کے آتی ہیں یا فالج ہوا ہوتا ہے کسی کو تو اس طرح کی پرابلم میں بھی اگر آپ امرجنسی میں بھی جاتے ہیں فوری طور پر تو وہاں پہ بہت دفعہ نیورولوجسٹ ڈاکٹر کو کال کیا جاتا ہے اور وہ ان پیشنٹس کو پھر ایویلیویٹ کرتے ہیں اور اس کی پراپر ٹریٹمنٹ تجویز کرتے ہیں اس کے بعد ہم نیک کی طرف آتے ہیں نیک اور شولڈر پینز جن لوگوں کو ہوتے ہیں اس کے ڈاکٹر ماہر نیورولوجسٹ ہیں اگر کسی کی گردن میں اکڑاؤ آ جائے یا کسی کی گردن بار بار ایک سائٹ پہ بلا وجہ مر رہی ہو جسے ہم ٹورٹیکولس کہتے ہیں وہ بھی نیورولوجسٹ کی فیلڈ میں ہیں پھر اس سے نیچے آتے ہوئے اگر کسی کو چیسٹ پین ہو تو وہ ہم طور پر نیورولوجسٹ کی فیلڈ نہیں ہے ایسے اور ڈاکٹرز موجود ہیں جو کہ اس پرابلم کو ایویلیویٹ کرتے ہیں اس کے بعد ہر طرح کے جو کمر درد ہیں وہ اوپر کی کمر سے لے کے نیچے تک کی کمر کے ایکسپرٹ نیورولوجسٹ ڈاکٹر ہوتے ہیں اور بہت سی دفعہ کمر کی پرابلمز کے اندر سرجن کو انوالف کرنے کی ضرورت پڑتی ہے لیکن میرے خیال میں ایک نیورولوجسٹ کا کلینک اچھا فرسٹ سٹاپ ہوتا ہے کمر کی اپنے لمبے عرصے کی پرابلم کو انویسٹیگیٹ کروانے کے لیے کہ آیا یہ ایسی چیز ہے جو صرف فیزیو تھرپی سے یا میڈیسن سے یا سرجری سے ٹھیک ہونے والی ہے تو عموما ایک اچھا ویل ٹرینڈ نیورولوجسٹ اس چیز میں گائیڈ کرنے میں کافی ایک اچھا فرسٹ سٹاپ ہے میری نظر میں اس کے بعد پورے چیسٹ پہ گردن پہ کہیں پر بھی سنپن ہو یا ایون چہرے پر کہیں سنپن ہو چہرے کا پین بھی یہ ساری چیزیں نیورولوجسٹ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد ٹانگوں میں اگر جانے والا درد ہو جیسے بہت دفعہ شیعتکہ میں ہوتا ہے یا سنپن ہو تو یہ چیز بھی نیورولوجسٹ کی ڈومین کے اندر آتا ہے ٹانگوں میں کہیں پہ ویکنس ہو بازوں میں ویکنس ہو بازوں میں پین ہو یہ چیزیں نیورولوجسٹ کی ڈومین میں آتی ہیں نمنس جیسے سنپن ہوتا ہے جو لمبے عرصے تک رہے وہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کہیں پہ بھی ہو جسم میں سر سے لے کر پاؤں تک تو نیورولوجسٹ will often be a good place to start your یعنی investigation from کہ کس وجہ سے وہ سنپن جسم کے اندر آ رہے ہیں اس کے بعد ریرلی کبھی اگر کسی کو پشاب یا پخانے کے کنٹرول میں پرابلم ہو تو جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں جیسے یورولوجسٹ جو گردے مسانے کے سپیشلسٹ ہوتے ہیں یا لیڈی ڈاکٹر گائنیکالوجسٹ وہ بھی نیورولوجسٹ کی ہیلپ حاصل کرتے ہیں یہ چیز انویسٹیگیٹ کرنے میں کہ کہیں وہ پشاب پخانے کا کنٹرول نیورو کی آرگنز یعنی سپائنل کارڈ یا نسوں کی وجہ سے تو نہیں ہیں بہت دفعہ پٹھوں کی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جس کے اندر شولڈر کے پاس یا ہپ کے پاس کے مسلز ویک ہو جاتے ہیں جسے ہم مسکلر ڈسٹروفی یا مایوپتھی کہتے ہیں کئی دفعہ لوگوں کو ایک علامت ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں فوٹ ڈراؤپ یعنی چلنے میں جو پاؤں ہیں جو کہ نارمل اس طرح چلنے چاہیے وہ لٹک جاتا ہے پاؤں ڈراؤپ ہو جاتا ہے پاؤں تو اس کو ہم فوٹ ڈراؤپ کہتے ہیں فوٹ ڈراؤپ اگر کسی پیشنٹ کو ہو جائے تو اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کے ماہر بھی نیورولوجسٹ ہوتے ہیں اچھا کئی دفعہ لوگوں کو چلنے میں پرابلم آرہی ہوتی ہے ان کا بیلنس خراب ہو جاتا ہے اگر کسی کا بیلنس خراب ہو جائے تو ان ڈاکٹر ان پیشنٹس کو انویسٹیگیٹ کرنے کا ڈاکٹر ونس اگین is a نیورولوجسٹ اچھا اثر دن دیٹ جو ایک بہت بڑی چیز میں نے مس کر دی بہوشی اگر کسی کو آ جائے بار بار بہوشی آ رہی ہو دورے ہو رہے ہوں کسی کو بہوشی کے تو there is no other کوئی بہتر ڈاکٹر نہیں ہے نیورولوجسٹ سے جس کے پاس جائے جائے اور وہ اس چیز میں think through کرے کہ کس وجہ سے کسی پرٹیکلر مریض کو بہوشی کے دورے پڑھ رہے ہیں میرے خاند میں یہ بڑی بڑی وہ علامات ہیں جو کہ خدا نہ خواستہ اگر آپ کے کسی پیارے میں یا آپ کو خود کو ہو رہی ہیں تو وہ انویسٹیگیٹ کرنے میں اور ان سے جو think through کرنے میں اور ان کو properly treat کرنے میں نیورولوجسٹ is probably the best doctor اب نیورولوجسٹ پاکستان بھر میں بھی کم از کم بڑے سارے کے سارے شہروں میں تو ہیں اور آپ تلاش کر کے صحیح ڈاکٹر تک پہنچ سکتے ہیں تاکہ آپ کی پرابلم کو صحیح پیرائے میں دیکھا جا سکے میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ٹاک سے آپ کی knowledge اور awareness میں اضافہ ہوا ہوگا اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا